تم سالار کو کتنا چاہتی ہو اگر اس پر بھروسہ نہ کرتی تو اس وقت یہاں نہ کری ہو کہ وہ آپ کو بدنام کر کے حاصل کیا کرنا چاہتی تھی ستارہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اسے پانے کے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو کسی بھی پلان کی پلانی تمہیں کیسے پتہ چلا کے ماں پر کیا ہوں سالار یہ کیا کہہ رہی ہے تم اس پر بھروسہ کر رہی ہو کفارہ ڈرامے کی اگلی اپیسوڈ میں صاحبہ سالار اور ستارہ سے اپنی بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے سالار کو اپنے جال میں پھنسا تو لیتی ہے لیکن پھر وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جب ستارہ سالار کو میرے ساتھ دیکھے گی تو سالار کو چھوڑ دے گی اور کبھی بھی سالار پر یقین نہیں کرے گی لیکن جب ستارہ سالار کے باپ کو لے کر فارم ہاؤس پر پہنچتی ہے اور سارا ہنگامہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے ساحبہ سے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم سالار سے شادی کرنا چاہتی تھی اور ابھی بھی سالار کے پیچھے ہو اور تم سالار کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو اور تم کسی بھی حد تک جا سکتی ہو یہاں تک کہ سالار سے اپنی بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے تم نے اپنی عزت تک کی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے خود ہی کا تماشا بنا لیا یہ دیکھ کر ساحبہ کہتی ہے کہ تم سالار پر کیسے اتنا بروسہ کر سکتی ہو تو کہتی ہے ستارہ اگر میں سالار پر بروسہ نہ کرتی تو آج تمہارے سامنے اس جگہ پر نہ کھڑی ہوتی اور آج کے بعد سالار سے دور رہنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا